بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محمد اسبر بھٹی حاضر ہے جنہ نالج بہت اہمیت رکھتے ہیں تو آئیے جنہ نالج کے سوال کرتے ہیں بازاروں کا شہر کسے کہتے ہیں؟ جواب کاہرہ کو جی ہوں جناب بازاروں کا شہر کاہرہ کو کہتے ہیں نیکسٹ سوال ہے سفید ہاتھیوں کا ملک کسے کہتے ہیں؟ تھائی لینڈ سفید ہاتھیوں کا ملک تھائی لینڈ فلک بوس عمارتوں کا شہر کس شہر کو کہتے ہیں؟ جواب نیو یارک جی ہاں فلک بوس عمارتوں کا شہر نیو یارک ہے اگلا سوال لال عمارتوں کا شہر کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں جائپور بھارت میں ہے لال عمارتوں کا شہر جائپور بھارت میں ہے اگلا سوال جدید اور قدیم عمارتوں کا شہر کسے کہتے ہیں؟ جواب انکرہ 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 خاموش گزرگاہوں کا شہر کسے کہتے ہیں؟ جواب وینس 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 خاموش گزرگاہوں کا شہر وینس کہلاتا ہے گرجاؤں کا شہر کسے کہتے ہیں؟ یعنی گرجا گھر جواب بریسٹل بریسٹل ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کا بٹن آپ کے سامنے ہے تو اس کو پریس کریں اور اس کے ساتھ بیل کا بٹن بھی ہے اس کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی اور آسانی سے مل سکے تو چلتے ہیں اگرے سوال کی طرف مسجدوں کا شہر کسے کہتے ہیں؟ جواب ڈھاکا ڈھاکا گمبدوں کا شہر کسے کہتے ہیں؟ جواب استمبول جہاں استمبول جو ترکی میں ہے اگلا سوال پیغمبروں کی سرزمین کس شہر کو کہتے ہیں؟ جواب فلسطین پیغمبروں کی سرزمین کس شہر کو کہتے ہیں؟ یا کسے کہتے ہیں؟ فلسطین کو کہتے ہیں اگلا سوال یورپ کا کشمیر کس شہر کسے کہتے ہیں؟ جواب سویزر لینڈ یورپ کا کشمیر جو ہے سویزر لینڈ ہے اگلا سوال مندروں کا شہر کسے کہتے ہیں؟ جواب بنارس جو کہ بھارت میں ہے مندروں کا شہر کسے کہتے ہیں؟ بنارس جو کہ بھارت میں ہے مقدس سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب فلسطین دنیا میں مقدس سرزمین کسے کہتے ہیں؟ فلسطین اگلا سوال خوشبون کا شہر کسے کہتے ہیں؟ جواب پیرس پیرس اگلا سوال ہزار جھیلوں کی سرزمین کس شہر؟ یعنی کسے کہتے ہیں؟ جواب فان لینڈ فان لینڈ ہزار جھیلوں کی سرزمین کو فان لینڈ کہتے ہیں؟ اگلا سوال عبادی کے لحاظ سے بڑا شہر کسے کہتے ہیں؟ شنگائی جی ہاں دنیا میں عبادی کے لحاظ سے کون سا شہر بڑا ہے؟ تو وہ شنگائی ہے شنگائی اگلا سوال سکھوں کا شہر کسے کہتے ہیں؟ جواب امرتصر امرتصر جو کہ بھارت میں ہے اگلا سوال زمین کی جنت کسے کہتے ہیں؟ جواب کشمیر کشمیر زمین کی جنت کشمیر کو کہتے ہیں؟ جی ہاں سب سے زیادہ مالدار ریاست والا ملک کسے کہتے ہیں؟ جواب کوئت کوئت جی ہاں کوئت سو فیصد مسلوان والا ملک کسے کہتے ہیں؟ جواب سعودی عرب ایسا ملک جہاں سو فیصد مسلمان رہتے ہیں وہ سعودی عرب ہے جی ہاں اگلا سوال سب سے زیادہ خوبصورت شہر کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں سب سے خوبصورت شہر پیرس کو کہتے ہیں؟ پیرس پیرس اگلا سوال دنیا کی سب سے خالص زبان کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں عربی 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 دنیا کی سب سے خالص زبان ہے اگلا سوال دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کسے کہتے ہیں؟ جواب انگریزی جی ہاں انگریزی زبان اگلا سوال دنیا میں کل کتنے مذاہب ہیں؟ پوری دنیا میں کل کتنے مذاہب ہیں؟ جواب ایک ہزار ایک ہزار ہندوستان کا پہلا راجہ کون تھا؟ جواب چندر گپت موریا ہندوستان کا پہلا راجہ بادشاہ کون تھا؟ چندر گپت موریا اگلا سوال مغلیہ سلطنت کی بنیاد کس بادشاہ نے رکھی؟ جواب زہیر الدین بابر مغلیہ سلطنت کی بنیاد زہیر الدین بابر نے رکھی اگلا سوال قدیم جیب کو کیا کہتے ہیں؟ جواب جواب قدیم چین کو کیا کہتے تھے؟ کیتھی کیتھی کس مسلمان بادشاہ نے اپنی مملکت کا نام سلطنت خدا داد رکھا تھا؟ جواب ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان اگلا سوال راجہ دہر کے باب کا کیا نام تھا؟ جواب جواب راجہ چچ راجہ چچ جی ہے ہاں راجہ چچ راجہ دہر کا نام باب کا نام تھا اشوک ہندوستان پر کتنے برس حکومت کی؟ اشوک بادشاہ نے ہندوستان پر کتنے برس حکومت کی؟ جیاں جواب چالیس برس چالیس برس اگلا سوال بابر جب تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر کیا تھی؟ زہیر الدین بابر جب تخت پر بیٹھا بادشاہ بنا تو اس کی عمر کتنے تھی؟ بارہ سال زہیر الدین کی بابر کی عمر بارہ سال تھی جب وہ تخت پر بیٹھا اگلا سوال سکندر اعظم کب برس حکومت میں آیا؟ جواب تین سو چھبیس قبل مسیح تین سو چھبیس قبل مسیح اگلا سوال کونسی؟ پہلی مسلمان ملکہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھی؟ جواب رضیہ سلطانہ جی ہاں رضیہ سلطانہ تھی جو پہلی مسلمان ملکہ تھی جو ہندوستان کے تخت پر بیٹھی تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کا بٹن آپ کے سامنے ہے اس کو پریس کریں اس کے ساتھ بیل کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جلدی اور آسانی سے مل سکے دعاوں میں یاد رکھیے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے شکریہ اللہ حافظ